دوستو اس ویڈیو میں جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ مسین جو ہے وہ بنائی تھی اس ویڈیو میں ہم اس کی ڈوری بنائیں گے ڈوری جو بنائیں گے اس میں لگانے کے لیے کیا ہوتا بہت سے لوگوں کی جو ڈوری ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں بناتے ہیں مطلب انہیں تیار کر دی بلکل ہی لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈوری جو ہے لوج ہو جاتی ہے پھر دوبارہ سے ٹائٹ کرنا ہوتی ہے تو ہم آج اس ویڈیو میں ایسا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا جس سے یہ پروبلم نہیں ہوگی مطلب ایک ہی بار میں جو ٹائٹ کریں مطلب جو ڈوری لگائیں گے اتنی ہی رہے گی آپ کی لوج نہیں ہوگی تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو کیسے میں اس کو بناتا ہوں اور کیا کروں گا تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈوری بنانے کے لیے آپ کو پٹی چاہیے لگوک دھائی میٹر کھاڑا کپڑا کھڑے کپڑے سے کیا ہوگا وہ بڑھے گا نہیں ایسا کپڑا لینا ہے سٹ کا لیں اس سے جو ہے وہ بڑھے گا نہیں یا پھر کسی بھی چیز کا لیں لیکن بہت زیادہ موٹا کپڑا نہیں ہونا چاہیے اگر موٹا کپڑا ہوگا تو ڈوری آپ کی بہی موٹی نکلے گی اس کا دھیان لکھنا ہے تو دیکھیں اب ہم اس کی ڈوری نکالیں گے تو سب سے پہلے اس میں جوڑ لگانا ہوتے ہیں کیونکہ پٹی زیادہ لمبی نہ ہو تو آپ جوڑ لگا سکتے ہیں تو جوڑ کیسے لگانا ہے بومیں آپ کو بتا دوں کیونکہ جوڑ اگر آپ گلت طریقے سے لگا دیں گے تو کیا ہوگا کہ ڈوری جو ہے وہ آپ کی جوڑ کے پاس موٹی ہو جائے گی اور آپ کی ڈوری اتر جائے گی مطلب اتر سکتی ہے بار بار اگر تھوڑا سنڈر آؤٹ ہے تو مسین کی ڈوری جو ہے وہ بار بار بہی پر سے اتر جائے گی تو دوستو اب اس والی مسین سے تو ہم اس کو ڈوری کو بنا نہیں سکتے کیونکہ یہ جو ہے یا تو ہم اس میں موٹر لگائیں یا تو جو ہے ٹمپریری کوئی بھی ڈوری لگائیں مطلب تو اگر آپ کی مطلب ڈوری بنی ہوئی کوئی ہے اگر آپ دوسری بنانا چاہتے ہیں مسین چل لیں تو تو آپ اس سے بنا لیں اور اگر آپ کے پاس ایک ہی مسین ہے تو آپ جو ہے جب تک کے لیے ایسے ہی ٹمپریری کوئی بھی ڈوری یا پھر ستلی بغیرہ جو ہے اس میں باندھ کے آپ ڈوری بنا سکتے ہیں ڈوری بنانے کے لیے اتنی تو آپ کی مسین چلنا چاہیے نا تو اتنی بنا سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس سمیں یہ دیکھئے مسین ہے تو ہم اس کا استعمال کریں گے اور ڈوری کیا مطلب نعرہ ہم کو بنانا ہوگا تو نعرہ بناتے سمیں ہم کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اب ہم نے اس طریقے سے رکھ لیا اب ہم کو کیا کرنا کراس میں جوڑ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے مجبوط رہتے ہیں اوپر سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر موٹا پنی ایک جگہ پہ نہیں آئے گا تو میرے پاس تین پٹی ہیں اگر آپ کی ایک ہی بار میں نکل آئے تو کوئی دکت نہیں جوڑ لگانے کی اور بیسے اگر جوڑ لگائیں تو تھوڑا سا مجبوط لگائیں مہین سلاحی میں لگائیں کیونکہ یہ ڈوری ہے اس میں آپ کو دوبارہ سے ٹوٹنا نہیں چاہیے اور اس میں جوڑ جو ہے وہ ایک پلٹو ہی رکھیں کرما نہ کریں اب دیکھیں ہم یہاں پر نعرہ بنا لیتے ہیں تو بورا بنا کر نہیں دکھائیں گے ہم تھوڑا سا آپ کو دکھائے دے رہے بس جیسے جو نورمل نعرہ ہوتا ہے بیسے ہی ہم کو بنا لینا ہے دیکھیں یہ نعرہ تو بن گیا اب ہمارا کپڑا بڑھے نہیں تو اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو یہاں پر سب سے پرے تو لپکی سلاحی یہاں پر لگائیں گے یہ ہو گئی اب کیا ہے ہم بیچ میں دو سلاحیاں اور لگا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ سلاحی جو ہے وہ کپڑے کو بڑھنے نہیں دے گی بلکل بھی بہنی پر جام رکھے گی تو اسی لئے آپ دو سے تین سلاحیاں بیچ میں جب لگا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی دوری اگر بڑھنے والا کپڑا ہے مال لیجی آپ کے بس کپڑا نہیں ہے کوئی بھی صرف بڑھنے والا ہے تو اس میں وہ بہت بار آپ کو ٹائٹ کرنا پڑے گی اس سے کیا ہوتا دوری ہماری کبھی کدھر خراب بھی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ پروبلم کرتی ہے مطلب تھوڑی دیر آپ کی سٹیک چلے گی اس کے بعد پھر لوج ہو جاتی ہے تو وہاں آپ اس پر جب سلاحیاں مار دیں گے دو چار تو اس کے بعد جو ہے سلاحی کی بجا سے وہ کپڑا کو نہیں بڑھا پائے گی کپڑا بڑھ نہیں پائے گا تو یہ طریقہ بہت ہی بڑھیا رہتا ہے تو ہم نے دیکھے یہاں پر جو ہیں سلاحیاں لگا دیں تو ایسے یہاں آپ کو پورے میں سلاحی لگاتے ہو چلے جانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ مطلب آپ یہ دوری جو ہے بلکل بھی آپ کی بڑھے گی نہیں اگر تھوڑا بہت بڑھنے والا آپ کا کپڑا ہے بھی تب بھی یہ دوری نہیں بڑھے گی اب آپ کو کیا کرنا ہے سمپل سا اب یہ تو بہت زیادہ مجبوط ہو گئی ہے کیونکہ توٹے گی نہیں دوسری چیز کیا ہے یہ بڑھے گی نہیں اب آپ کو اس کو اینٹ لینا ہے دوری بنانے کے لئے سب سے فرشٹ کام کیا کرنا ہے آپ کو اس میں جو ہے اس میں ایسے کر کے لپیٹ کے اور گنٹھی مار دینا ہے سنگل ہی رکھے ہیں ایسے اتنا کام ہو گیا اب ہم کو اس کو لپیٹنا اکیلے ہی آپ اس کو بنا سکتے ہیں دوسرے کی ضرورت نہیں پڑھائی گی تو در جیسے کی ہم نے باندھی مسین میں اور جو ہے اس کو لپیٹتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کو اس طریقے سے ہم کو بٹ لینا ہے لیکن بل نہیں پڑھنا چاہیے اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں اسی لئے دور سے ہم کو تو یہ ہمارا کام ہو گیا اب ہم کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر اس کو جو ہے اس کے اندر سے پھٹ کریں گے اس کو پکڑے رہنا ہے اس کو چھوڑ نہ دینا بل جو آئے وہ پھر نکل جائیں گے اور یہ اس میں بندہ ہی رہے گا اس کا دھیان رکھنا ہے جو پہلے باندھا تھا سربات میں ٹانکی لیور میں اس کو باندھے ہی رکھنا اس کے بعد ہم کو یہاں سے نیچے سے لانا ہے اس کو اور اس کے پئیے کو پر چڑھا لینا ہے سمپل تھا اس کو ہم گھٹنے سے دبا لیں گے یہاں پر نیچے اگر آپ اکیلے نہیں کر پاتے تو کسی کو بلالیں پکڑوا لیں یعنی کی بیسے تو اور دوری کو کھینچ لیں کیونکہ اس میں جو بل ہوتے ہیں بل دوری میں وہ سب نکل جائیں گے کھینچنے سے جتنا کھینچ پائیں اب دوری کو اب دیکھیں ہم نے اس میں لپیڑ دی تھی سمپل سا ہم اس کو کھولیں گے یہ دیکھیں ایک شرہ ہمارے ہاتھ میں ہے ادھر سائر میں اور سمپل سا ادھر والے کو بھی ہم کو کھول لینا ہے اب نیچے ہی والے حصے میں یہاں پر آپ کو اس کو کسکے یہ گانٹ مار دینی ہے دیکھیں کسکے لگانا ہے اگر آپ دوری کی کھینچ کے کیونکہ کیونکہ ابھی یہ فلوج ہوتی ہے تو اس لئے کسکے لگائیں ٹائٹ ہے ہونے دیں اس کے لئے یہاں سے چاک کا نسان لگائیں یہاں پر سمپل سا ہی ہم نے چاک کا نسان لگا لیا تو دوستو اس کے بعد کیا کرنا ہے انگلی اس طریقے سے رکھ لینا ہے اور جو دوری ہے اس کو آپ کو نیچے سے اتار دینا ہے اتارنے کے بعد یہ لوج ہو جائے گی لوج ہونے کے بعد آپ کو اتنی ہی دوری اس کو کاٹ دینا ہے سمجھ گئے نا اتنی دوری ہم کاٹ دینا ہے اب دیکھیں ہم اس کی دوری کاٹ چکے ہیں کیونکہ ریکوڈنگ آن نہیں ہو پائی رہی تھی اور ہم نے اس کو کاٹ دیا تھا تو اس لیے مجھے دھیان ہی نہیں رہا تھا ہم سمجھے کی ریکوڈنگ چل لئی ہے تو وہ اتنا ساٹھ کٹ گیا تھا تو اس طریقے سے کاٹنے کے بعد یہ آپ کا لک جو ہے اس طریقے سے آئے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا آپ کو کھولنا ہے اور ادھر سائیڈ کا کھولنا ہے اس طریقے سے رکھنا ہے اور سوئی سے ٹاک دینا ہے اور اچھے سے ٹاکیں تاکی یہاں پر سے یہ ٹوٹے نہیں چاروں طرف سے آپ کو ٹاک لینا ہے تو یہ ہماری ڈوری بن گئی اب ہم کو کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو گول کر دینا جیسے یہ ہے تھی اس طریقے سے گولائی کر دینا ہے آئیں ٹھکے اس کو مطلب ایسے ہی یہ گولائی میں آ جائے گولائی میں سیب ہو جائے اس کا ایک تو دیکھیں یہ گولائی میں اس کا سیب ہو گیا اوکے اب ہم اس کو رکھ کے اور چڑھاتے ہیں تو ابھی دیکھیں ہم اس کو جب ہشٹ ٹائم میں اس کو چڑھائیں گے تو بہت ٹائٹ چڑھے گی لیکن بعد میں یہ نرم ہو جاتی کیونکہ اس کو جب ہم ہاں سے بٹھتے ہیں مطلب گھوماتے ہیں تو اس میں کچھ بل ہوتے ہیں تو بل جو ہیں جب تک وہ سیدھے نہیں ہو جائیں گے جب تک جو آئے یہ چڑھتی ہے ایسے ہی لیکن جب بل سیدھے ہو جاتے تو یہ لوج ہو جاتی ہے تو یہ ہی چیز ہوتی ہے ساتھ میں کپڑا بڑھ جاتا ہے تو ہم نے جو سلائی لگائی ہے وہ صحیح لگائی ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ نا ہی اتر رہی ہے دیکھیں نا ہی اتر رہی ہے کوئی بھی مطلب پروبلم نہیں آ رہے اور یہ اتنی مجبوط ہے بہت زیادہ اب یہ نا ہی آپ کی یہ لوج ہوگی یہ جو ڈوری ہے یہ لوج نہیں ہوگی بلکل بھی اور ہمیں تھا ایسے ہی رہے گی کیا ہوتا ہے وہ والی جو ڈوری بناتے ہیں تو اس میں کیا ہم نے سلائی نہیں لگائی تو کسی کسی کے کپڑے جو ہوتے ہیں بہت بڑھنے والے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ڈوری بڑھ جاتی ہے اور بیسے بھی ڈوری بڑھ جاتی ہے پر اس میں سلائییاں لگ گئی ہیں اب یہ جو ہے بلکل بھی بڑھے گی نہیں اور کھڑے کپڑے کی آپ بنائیں گے اور اس کے بعد سلائی لگا کے تو بلکل ہی صحیح بنے گی آپ کی اور سٹکا کپڑا لینا ہے ڈوری کے لیے تو وہ زیادہ بیسٹ رہتا ہے وہ بڑھتا نہیں ہے بلکل بھی یا پھر کوٹن کا لیں اب بہت زیادہ چکنہ کپڑا نہ لیں ورنہ یہ ڈوری رپٹے گی یہاں سے آپ جب چلائیں گے تو چکنے میں کیا ہوتا ہے کہ رپٹ جاتی ہے بوچی جاتی ہے مطلب آپ کی مسیح نہیں چلے گی ڈوری چلے گی تو یہ پروبلم آتی ہے تو تو اس لیے جو ہے اب اس میں سلائی لگ جاتی ہے تو ایک تو اس لیے کھرکھری ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو بلکل رپٹے گی نہیں تو یہ پرفیکٹ ہے کہنے کا مطلب تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے سرپرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پیس کلنے پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کا ساتھ تب تک کے لیے نمسکار